دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے ہی اللہ کا کرم ہے کیوں غریب گھر سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا ہے کرم نہیں تو اور کیا اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے ہی کرم ہے کیوں اتنا بڑھا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیوں اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتی ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں جو کافروں کو دی وہ تم کو دی تمہارے پر کیا کرم ہوا وہ چیزیں ان کو دی وہی تم کو دی تم کہتے ہیں ہمارے پر کرم ہو گیا اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے تو ذکر اللہ میں لگ جاؤ دو چار پانچ سات دن میں اندر سے اللہ علیہ شروع ہو گی اس کا کرم ہو گیا اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جانتا اس سے وحشت ہوتی ہے الٹا ہے اس کے محالف ہو گئے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے راؤں میں لے اپنے آپ کو پہچانی کسورتی کہ میں کیا ہوں میرا مرشد کیا ہے اور رب مجھ کے کتنا بے عربان ہے یہی کسورتی ہے گجرہ والا میں گنگریل نے سوال کیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں نماز بھی پھر ہوں سارے عیب بھی چھوڑ دوں شرابیں بھی چھوڑ دوں لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں کیوں دوست کی یا یا گوشت کی گرنٹی نہیں دیتے ہیں کہنے لگا کہ جس مذہب کی گرنٹی نہیں اس کا مطلب وہ مذہب کمزور صحیح کا ہوسی ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام گرنٹی ہی گرنٹی ہے اگر یہ طریقہ استعمال کریں تو پانچ سات دن میں اس کا پتہ چل جاتا ہے اگر اللہ علیہ شروع نہیں ہوتی ہے اس کی گرنٹی ہی گوڑی اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں اٹھانوے صفاتی ہیں آپ کتاب سے لے کے فیض اصل کر سکتے ہیں لیکن اسمعزاد کتاب سے پڑھ کر فیض اصل نہیں کر سکتے ہیں جن لوگوں نے کتابوں سے پڑھ کے اسمعزاد کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کری وہ جل گئے باگل ہو گئے وہ اس کی تاب کی پرداشتی نگا سکے یہ سخت جلالی ہے چلا دیتا ہے لیکن اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے کہ تمہاری پیچان ہی اسمعزاد ہے جس طرح ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا صورت مضمل یا صورت جن کا وظیفہ مل جائے کہ میں اس کا چلے کرنوں تاکہ میں خوشحال ہو جائیں لیکن اس کے لئے اس کو اجازت لینے پڑتی ہے کسی عمل سے یا تو اجازت ملتی نہیں ہے جن لوگ کو اجازت مل گی واقعی وہ خوشحال ہو گئے اگر ان صورتوں کے لئے اجازت لینے ضروری ہے تو اسمعزاد جس میں ساری صورتیں بننے کیا ہے اس کے لئے اجازت ضروری نہیں ہوگی ان کے لئے کسی عمل کی اجازت ہے اور اس کے لئے کسی کامل کی اجازت ہے عمل بھی وہ جب پھنسے بلائے فورا پہن جائے کامل بھی وہ جب پھنسے بلائے فورا پہن جائے اجازت کیا ہے آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں ساری دات پڑھتے رہیں شیطان ہے کونے پہ کھڑا نسکا رہتا ہے کہ تھکتا رہے تیرا دل تو میری ہاتھ پھائے جب جی چاہوں گا مرد ہوں گا اور تم ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تحجد گزار تھا مجھے کیا ہوا میں تو فرض نماز میں نہیں فرض سکتا تو شیطان نے دل مرد گیا جب کوئی شخص اسم اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے اندر چلا گیا اس کا دل منور ہو گیا تو یہ آدمی ساری عمر کے لئے میرے آنکھوں سے گیا پاچھ عزید مستعمیر احمد اللہ جنگل میں چلے گئے جب دوسری بھال کرتے شیطان ان کو دیکھتا رہتا لیکن جب اسم اللہ کی ضربیں لگاتے وہ قریب آگے ان کو ستاتا ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے آواز آئی اے با جزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہ تو نور علل نور ہو جائے جب با جزید مستعمیر احمد اللہ نور علل نور ہو گئے تو شیطان سے جادوگار ہی چلے گئے اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا جب کوئی شخص اس کو اندر بسانے کوشش کرتا ہے شیطان کے پاس اندو جنات کی فوج ہے بما اسلا قرآن مجید گواہ حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو تباہ کرو کچھ بھی کرو یہ لفظ اللہ اس کے اندر میں لے وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے باز نہیں آئے بیمار کر دیں گے باز نہیں آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے حبردار اللہو مت کرنا اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اسی سے ڈرتے ہو نا لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے اس شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگنے ہوتا پھر تم بندہ نہیں رہے بندہ نواز بانگے غریب نہیں رہے غریب نواز یہ اس کی اجازت ہے آپ اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں ہو سکتا ہے کوئی اہلِ دل ہوں روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں جس طرح ست سو چیسی کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح 66 کو اس میں اللہ سے نسبت ہے آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تہرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں پہ تہرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں اگر اللہ نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی تیک 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 اس تیک تیک کے ساتھ اللہ ہم لائیں بار بار ایسا کریں گے رب نے چاہا دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نہیں لائیں آدھی رات کے وقت اس دنیا میں روزانہ ستر ہزار فرشکہ آتا ہے سب سے پہلے حضور پاہک کے روزے پہ حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ نہیں موقع ملتا ہے ایک ہی دفعہ گا حاضری کے بعد ان لوگوں کو ڈھونٹا ہے جن کا تلق حضور پاک سے ان کی لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں پھر وہ لسٹیں لے کے وہاں پہن جاتے ہیں کرامن قاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب اس نے لگا تھا بھئی ایشاہ کی نماز پڑھ کے سو جاتا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رفتے ہیں اور اس کا یہ دروشی پڑھ کے سو جاتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور اس کا یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سو جاتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور اس کا یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مسدی میں سو گیا تھا تو کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگتی ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے ساری راج تمہاری اللہ تعالیٰ ہی بارت میں شمل کر دے ہیں کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خام میں بھی وہی کچھ ہو گیا اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خام میں بھی اللہ پڑھتے صبح 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 اٹھتے ہیں کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا آفس میں جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہے ہیں ذکر خفی اور ہے ذکر قلبی اور ہے جب تک دل کی دھڑکوں کے ساتھ ذکر بھی ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں ذکر خفی اور ہے اور ذکر قلبی اور ہے وضو ہو یا نہ ہو آپ دل کو وضو کیسے دیں گے سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں دل میں تو پانی جائے کریں جب وہ اللہ کا نور اس سینے میں آگئے گا وہ اس دل کو دھو ڈالے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباندھا اور وہ وضو گلی گلی نہیں کرتے ہیں وہ زندگی میں ایک بار ہی آپ نے سنا ہوگا یا پڑا ہوگا کہ کچھ